اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات اشارت فرمائی جزاں سنیئے اور اس کا لطف لیجئے اور حضور کے دیئے کے اس وعدے پہ دل کے قرار کا سامان ہیجئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا جب بھی کوئی مشکل ہوئی جب بھی تکلیف ہوئی تو وہ سوال مالک کی تحلیس پہ کرے گا وہ مسلح بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے جو شخص مجھے یہ زمانت دے کہ وہ اللہ کی تحلیس پہ اپنے سوال رکھے گا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی زمانت دیتا اور یہ روایت حضرت سوبان صدی اللہ تعالیٰ انہوز مر گئی ہے حضرت سوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہیں کہا حضور میں زمانت دیتا ہوں میں زندگی اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا صحابی کا کھوڑا گرتا ہے اور وہ بھی کھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے دیتے کہا ہاں نہیں ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری سندہ سے بھی تو یہ ہے وہ دولت جو کسی بندے کو اللہ صالح عمال کے نتیجے میں عطا کر رہا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا ضعیف یقین ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد ہے اور اس کا جو حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں دیکھئے ایک شخص کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں اس کی جیب میں ہیں اس کے لوکر میں ہیں گھر میں ہیں اور ایک وہ اس کا مال ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے تو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر مطمئن ہوتا ہے بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے کہتا ہے وہ بھی میرے ہی ہیں تو جو شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر تو مطمئن ہے گھر میں موجود رقم پر تو مطمئن ہے اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں جو ہے اس پر تو مطمئن ہے اور اس کی قسمت کا جو ابھی اللہ کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو دیا نہیں اس پر مطمئن نہیں ہے تو حضرت حسن بسری فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر زوفِ یقین اور کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے جس کو چُرایا جا سکتا ہے جس کو چور کھینٹ سکتا ہے جو گیا سکتا ہے جو چھینہ جا سکتا ہے اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے اور جو اس کا حصہ اللہ کے ہاں ہے اس پہ یقین نہیں کر رہا تو کہا کہ اس سے بڑھ کر پر اور زوف کیا ہو سکتا ہے اس لئے اپنی زندگی میں کنات کا نور رکھنے والے ہی مطمئن زندگی گزارتے ہیں ابن جوزی نے کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں کنات آگئی اس کی زندگی مطمئن ہوگئی اور جس شخص کی زندگی میں تمہ آگیا اس کی زندگی کھڑن کا شکار ہوگی یا زیت کا شکار ہوگی حضرت سحل بن سعاد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہ روایت پر لی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے ایک عجیب سوال کیا اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے ایک عمل ایسا بتا دیجئے اگر میں وہ عمل بجا لاؤں تو اللہ مجھ سے پیار کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے اللہ کے محبوب نے اس کو جو جواب دیا اس کا مفہوم سن لیجئے آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں موجود ہے میسر ہے اس سے بے رغوت ہو جا تیری ضرورت تو پوری ہوں گی اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن تیری رغبت ادھر نہ رہی زہد فی الدنیا اختیار کر لے تو تجھ سے اللہ بیار کرے گا کہ یہ بنتا دنیا میں رہے کہ بھی دنیا کا نہیں میرا ہے اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے اور اگر تُو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھے گا اور لوگوں کی دولت میں ان کے مال میں تجھے رغبت ہوگی تو فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے دور ہٹ جائیں گے تو اللہ کنات کا نور اتا فرماتا شخص کو جو اچھے اور صالحہ مال بچانا ہے موسیقی